اسلام علیکم کیا آپ دیکھ رہے ہم دوسرے سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین پاکستان کے معروف انکرپرسن اور میزبان ڈاکٹر آمر لہکت کی نازیبہ ویڈیو لیک کیس کے حوالے سے یوٹیوبر یاسر شامی کو جو ہے وہ اس کے اوپر کیس کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کے مطابق یاسر شامی نے وہ ڈاکٹر آمر لہکت کی ویڈیوز یہاں وہ لیک کی تھی اس کے اوپر ڈاکٹر بشرا اقبال جو کہ ڈاکٹر آمر لہکت کی پ سانیہ شاہ انہوں نے ڈاکٹر آمر لہکت کی وہ نازیبہ ویڈیوز بنائی اور بنانے کے بعد پیسوں کے وزد یوٹیوبر یاسر شامی کو جو ہے وہ دی اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر وہ ویڈیوز پوسٹ کی پوسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر آمر لہکت کی سورتحال کا سامنا کرتے ہوئے اس جنیا سے چلے گئے اور ان کی موت کا جو سبب ہے وہ ڈیپریشن تھا اور ڈیپریشن کی وجہ جو تھی وہ نازیبہ ویڈیوز تھی عدالت نے یاسر شامی کو جو ہے وہ نقابل زمانت ورڈ گرفتاری جاری کیے تھے جس کے بعد یاسر شامی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے پیشونے کے بعد آہ انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کیے جب وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے صحافتوں سے روپ تگو کی صحافتوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کیسے آہ بائزر جو ہے وہ بری ہو جائیں گے اس کے اوپر یاسر شامی کا یہ کہنا تھا کہ بلکل آہ وہ اس کیسے جو ہے وہ نکل آئیں گے کیونکہ آہ ان انہوں نے بلکل صحافی جو norms ہوتی ہیں جو ethics ہوتی ہیں ان کو ملوظے خاطر رکھتے ہوئے ان کو اسپلونی کے زیرے جو سایہ ہے وہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائی اور ویڈیوز کے اندر انہوں نے جو objects ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ blur کیا ہوا تھا جو کہ ایک ethical requirement ہوتی ہے اس کے اوپر جس کے لیے ان کے اوپر یہ جو case جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے جس پر انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ آج اگر میں اس کے اس case سے گزراؤں تو ہو سکتا ہے کہ صحافی کل آپ کو کوئی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ وائرل ہوتی ہے کیونکہ عدالت ہے آپ کو بھی اس case کے اندر جو ہے وہ مدل کر سکتی ہے بلا سکتی ہے آپ کے اوپر یہ case ہو لہٰذا آپ بھی میری آواز بنیں اور میرا جو ہے وہ اس case کے اندر صاحب دیں یاسر شامی نے بتایا کہ ان کے اوپر جو section 21 لگائی گئی ہے جس کے اوپر جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی طرح کا یہ اس طرح کا content ہے وہ وائرل نہیں کر سکتے اپلوڈ نہیں کر سکتے لیکن یاسر شامی کا یہ کہنا تھا کہ وہ انہوں نے بلکل صاحب کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر جو object سے جو ان کو بلکل blur کیا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے اس طرح سے visible نہیں تھے اور نہ ہی ان کا مقصد جو ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت کو اس طرح سے ہٹ کرنا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یاسر شامی جو ہے وہ کس طرح سے اس کیس کو پرسول کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے اس کیس کو لے کر چلتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر اپنے مقیل سے لازمی طور پر concern کرنے کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے گا انہوں نے امید ہے کہ آمر لیاقت کی طرح ویڈیو کیس کے اندر یاسر شامی جو وہ بلکل بری ہوں گے اور اس میں اس میں کسی بھی طرح کہ ان کو سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا